اریسٹوٹل کی کتاب میٹی فیزکس کی بک تھیٹا کی پہلے چپٹر کے اندر اریسٹوٹل کہتا ہے کہ یونیٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوٹنشیالیٹی اور ایکچوالیٹی کو سمجھنا پڑے گا If you've read the previous books in the metaphysics by اریسٹوٹل یا پھر آپ نے پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں ہماری on the metaphysics by اریسٹوٹل تو you would know کہ اریسٹوٹل آرگیو کرتا ہے کہ سبسٹنس وہ چیز ہے جو فنڈمنٹلی اگزیسٹ کرتی ہے اور ایگزیسٹنس وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایکچوال ایگزیسٹنس اور پوٹنشیل ایگزیسٹنس اور یہ پوٹنشیالیٹی جو ہے نا اس کی خود بھی بہت ویرائیٹی آف ٹائپس ہیں اریسٹوٹل کہتا ہے کہ پوٹنشیالیٹی ایک پرنسپل آف چینج کی طرح ہے اس کو آپ ڈسپوزیشن کا نام دے دو سچ از ایک فرس کرو تیل ہے رائٹ تو یہ تیل یا یہ آئیلی چیز جو ہے نا یہ اس آئیلی چیز کے پاس پوٹنشیال ہے اس کے پاس وہ دسپوزیشن ہے کہ یہ ایزیلی برن ہو سکتی ہے یہ پوٹنشیالیٹی ہے نا یہ اس کے اندر ایگزیسٹ کرتی ہے جب یہ برن نہیں بھی ہو رہا تب بھی اس کے اندر یہ دسپوزیشن ہے اس کے اندر یہ پوٹنشیالیٹی ہے کہ it is flammable and it can be easily burnt تو ریشوڑل کہتا ہے کہ دسپوزیشنز exist even when they have not been actuated a thing can have the disposition to be affected by other things or to affect other things when the right circumstances permit اب چپٹر ٹو میں ریشوڑل کہتا ہے کہ پوٹنشیالیٹی کی دو ٹائپس ہیں ریشنل اور ناون ریشنل ٹائپس آف پوٹنشیالیٹی ریشنل پوٹنشیالیٹی ہے نا وہ اگزیسٹ کرتی ہے ایک انتیلیجنٹ ارگانیزم میں سچ از ایومن اور یہ opposing actions کے لئے بھی ہم use کر سکتے ہیں exist کرتی ہے in the case of opposing actions as well جس طرح medical knowledge اگر آپ کے پاس ہے تو it has the potentiality for both healing and harming مطلب اگر آپ medicine use کروگے you are more likely to heal and اگر آپ poison use کروگے تو of course you are more likely to harm تو یہ جو medical knowledge ہے it can be for opposing actions such as it has the potentiality for both healing and harming اب نون ریشنل پوٹنشیالیٹی جو ہے وہ ان انٹیٹیز میں اگزیسٹ کرتی ہے جن کے پاس دماغ نہیں ہوتا which do not have minds and it is thus one without a capacity to act in opposing ways such as جو heat ہے نا اس کے پاس potential ہے کہ وہ ایک انسان کو warm کرے but اس کے پاس وہ potential نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو cool کرے heat will always warm a person it will never cool a person right اگر اس اوٹل کہتا ہے کہ اگر potentiality exist نہ کر دی ہوتی تو کوئی انسان کوئی skill accumulate نہ کر سکتا for example potentiality یہ کہتی ہے کہ even when you are not using that skill you have the potentiality you have the disposition to use that skill for example میں گٹار سیکھتا ہوں right تو میں گٹار سیکھتا ہوں اور اگر تو potentiality exist نہ کرتی ہوتی تو میں گٹار سیکھتا اور جب میں گٹار بجھا رہا ہوتا میں اس کو بجھا رہا ہوتا لیکن جیسے میں گٹار رکھتا میں گٹار بجھانا بھول جاتا تو اوٹل کہتا ہے کہ denying the existence of unactuated potentiality leads to such absurdities جس کے ایک example میں نے آپ کو ابھی گٹار پلائنگ کی صورت میں دیا ہے اب یہ absurdity ایریسٹوڈل کہتا ہے کہ ہم non rational potentialities کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر potentiality نہ ہوتی تو کسی بھی چیز کے پاس یہ potential نہ ہوتی کہ وہ perceive ہو سکے کسی بھی صورت میں like اگر potentiality نہ exist کرتی ہوتی تو کوئی بھی چیز cold یا hot یا pleasant یا perceptible نہ ہوتی unless آپ اس چیز کو currently observe کر رہے ہو آپ نے آگ کو touch کیا you feel it feel that it's warm or it's hot آپ نے ہاتھ اٹھایا تو وہ چیز اپنی property loose کر دے گی اگر تو potentiality exist نہیں کرتی which is very absurd تو یہ جو دو cases ایریسٹوڈل نے بھی بیان کی ہیں they solidify the existence and the argument for the existence of potentialities اب ایریسٹوڈل کہتا ہے کہ natural potentiality بھی ہوتی ہے acquired potentiality بھی ہوتی ہے natural potentiality ہوتی ہے such as the potential for sight جو کہ natural ہوتی ہے جو inborn ہوتی ہے humans کے اندر اور humankind جو ہے اس کے پاس little control ہوتا ہے ان کے پر کیونکہ وہ inborn ہے وہ چیز natural ہے اور کچھ potentialities acquired ہوتی ہیں جس طرح آپ گٹار playing کی بات کی you can acquire that skill through practice and you can acquire that potentiality by practice اور کچھ potentialities آپ acquire کرتے ہو through reasoning such as logic اور یہ جو acquired potentialities ہیں they are controlled by desire and reason ایریسٹوڈل کہتا ہے کہ ایک exception ہے جو void ہے جو infinite ہے اس کے اندر صرف being ہے potentiality کے اندر لیکن actuality کے اندر نہیں ہے ایریسٹوڈل کہتا ہے کہ actuality potentiality سے پہلے آتی ہے in thought time and substance کیونکہ it is not the potential that creates the actual rather the actual must exist first so as to produce the potential from it جیسے ایک builder ہے اور وہ اس نے ایک عمارت کھڑی کرنی ہے اس کے دماغ میں ایک idea of actuality ہے جو کہ potentiality میں convert ہوگا پھر وہ potentiality actuality میں convert ہوگی تو actuality has to come before the potentiality اور Aristotle کہتا ہے کہ that which is in actuality is produced from that which is in potentiality by the agency of something that is in actuality اس کے ایک اور مثال بھی ہے کہ human species ہیں ان کا exist کرنا ضروری ہے کہ human child پیدا ہو Aristotle لی مثال دیتا ہے کہ a human adult has substantial priority over sperm جو potential human ہے وہ sperm اور turn produced ہیں by human beings تو پہلے a human being or two human beings need to exist in order for the sperm and ovum to have the potentiality to create a human being تو اس طرح سے بھی actuality comes before the potentiality also in regard to time اس کے بعد لیس total کہتا ہے کہ کسی بھی eternal thing کے پاس potential being نہیں ہے ان eternal things کے اندر sensible بھی آج جاتی ہیں eternals such as the sun the stars or باقی planets universe and all or insensible eternals بھی آج جاتے ہیں جیسے خدا جیسے God جیس ترہا ایرٹرنل کہتا ہے eternals جو ہیں ایرٹرنل کی نظر میں they do not have potentiality because they are in a constant state of actuality having no جو sun ہے وہ ہمیشہ شائن کرتا رائے اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی اس میں potential نہیں ہے وہ یہی کرتا رائے گا اس کے آگے والے chapter میں بک تھیٹا اندر انہی چیزوں کو ریویو کرتا ہے اور یہاں پہ ہماری بک تھیٹا ختم ہو جاتی ہے